کھاکی وردی بنام کالا کوٹ جی ہاں دلی کی تیس ہزاری کوٹ میں پولیس کرمیوں اور وکیلوں کے بیچ ہوئی ہنسک جھڑپ کا جو ماملہ ہے وہ شانت ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے کل دلی پولیس کی جوانوں نے اپنی مانگو کلے کا پولیس سیڈکوارٹر کے باہر پردرسن کیا اور اس دوران پولیس کرمیوں کے ساتھ ان کے پریجن بھی موجود رہے حالانکہ ادھکاریوں کے آشواسن کے بعد پولیس کا دھرنا ختم ہوا پولیس کمیشنر نے پریجن کر رہے پولیس والوں کی مانگو پر وچار کرنے کا بھروسہ دیا ہے وہیں دلی پولیس کی اور صداقل ایک اہم پنر وچار یاچکہ پر آج دلی ہائی کوٹ میں سنوائی بھی ہونے والی ہے کوئی بھی آتا ہے جھگڑا کر کے چلا جاتا ہے پولیس کو بھی پروٹیکشن کی ضرورت ہے وردی کو چنچن کے مارا جا رہا ہے اور کیبل ہم یونیٹی ہم نہیں کر سکتے اسی وجہ سے تو یہ سب کچھ کرا جا رہا ہے جب لو ہے کانون ہے سب کے لیے برابر ہے لیکن صرف جو کانون کو رکھوالے ہیں کانون کا ہی کام کر رہے ہیں انہی کے لیے کانون نہیں ہے ہمارے آفیسرز کو اور کوٹ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ایکول جسٹس ملے جو غلط ہے وہ غلط ہے لیکن یہی پولیس جب خانون ہاتھ میں لے کر کبھی سڑک پر تو کبھی لوک اپ میں کہیں بھی کسی کی درندگی سے پیٹائی کرتی ہے تب اس کی سامیدنا کہاں مر جاتی ہے بہرحال وکیلوں نے پولیس والوں کی پیٹائی کی اور اس کی تصویریں جب سارو جنک ہوئیں تو دلی پولیس کے تمام کرمی پہنچ گئے پولیس ہیڈکوارڈر ہاتھوں میں تختیاں لے کر ان تختیوں پر سیو دا پولیس ہمیں نیائے چاہیے ہاو ایس دا جوش لوسر برابر کا انساعت میں جیسے سلوگنز لکھے ہوگے تھے ہم لوگ لوگوں کی ہیلپ نہیں کر پائیں گے جو ہمارے پاس آتے ہیں جب ہم اپنے لیے ہی نیائے کے لیے نہیں لڑ پائیں گے تو پبلک ہم سے کیا امید رکھے گی کیا وردی کی یہی ریسپیکٹ رہ گئے پبلک کیوں آ رہے ہیں پھر تھانوں میں تھانے میں مت آئے کچھ پردرشن کاری پولیس کرمی تو اپنے ادھکاریوں سے ہی ناراض دیکھے اس موقع پر بوس کے طور پر انہیں کیران بیدی یاد آنے لگ اچھا ہے یاد آنی بھی چاہتی بہرحال جب ماتھت پولیس کرمیوں نے یلگار کر ہی دیا تو دلی پولیس کمیشنر کو ہی موقع پر آنا پڑا انہوں نے اپنے ماتھتوں کو وہی پیغام دیا جس کی ایک عالی ذمہ دار ادھکاری سے امید کی جاتی ہے ویسے دلی پولیس کے لیے چنوٹیا ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں ترہ ترہ کی سیچویشنز کو ہم ہینڈل کرتے ہیں تو پچھلے کچھ دینوں میں کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے جس کو بھی ابھی تک ہم نے اچھی طرح سے دیکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے سیچویشن جیسے اُس دن تھا اُس کے حساب سے اگر دیکھیں تو کافی سدھر رہا ہے پولیس کمیشنر بیچ کا راستہ نکالنے کی بھر سک کوشش کر رہی اس بیچ ساکیت کوٹ میں بائیک سوار پولیس کرمی کی پیٹائی کے ماملے میں دو اگیات وکیلوں کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے سارا ویواد دو نومبر کو شروع ہوا دلی کی تیس ہزاری عدالت میں قائدیوں کی وین والی پارکنگ میں ایک وکیل نے اپنی گاڑی کھڑی کر دی موقع پر ڈیوٹی پر تینات پولیس کرمی نے وکیل کو وہاں گاڑی پارک کرنے سے منع کیا دونوں کے بیچ بحث شروع ہو گئی اور اس کے بعد تو یہ ماملہ پولیس بنام وکیل بن گیا وکیلوں کو لگا کہ عدالت پریستر میں ان سے بڑا کون ہے انہوں نے حوالات میں گھسنے کی کوشش کی جو بعد میں ہنسک جھڑپ میں تبدیل ہو گئی مار پیٹ کے بعد فائرنگ کی نوبت آ گئی دو وکیلوں کو گولی لگ گئی بیس پولیس کرمی بھی زہنی ہو گئے ماملہ دلی ہائی کوٹ پہنچ گئے دلی ہائی کوٹ نے اس ماملے کی نیایک جانچ کرنے دوشی پولیس کرمیوں کو سسپینٹ کرنے اور گھائلوں کے بیان درج کرنے کے نردیش پولیس کمیشنر کو دیئے اس کے بعد سپیشل سی پی اور ایڈیشنل ڈی سی پی کا ٹرانسفر کر دیا گیا ساف ہے کہ دلی پولیس کمیشنر ادالت اور اپنے ماتھتوں کے دو پارٹوں کے بیچ میں بری طریقے سے فس گئے لہٰذا اپنے ماتھتوں کو اسی لہزے میں سمجھا رہے ہیں پرکشا کے ساتھ تاک میں یہ بولنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے لئے اپنے کے بھی ہی گھڑی ہے سرکار کی طرف سے جنسطہ کی طرف سے ہم سے کافی امیدیں رکھی جاتی ہیں اپنے کے بھی جاتی ہیں کیونکہ ہم کانون کے رکھوالے ہیں اور ہم ہم کو دیسپنیٹ پورٹس کے طرح بیہیو کر کے کانون کو ہم جیسے ابھی تک اچھی طرح سے بلائے رکھے ہیں اس کے حساب سے ہم آگے بھی بڑھائیں دلی پولس کے مخیہ اپنی اور سے بیچ کا راستہ نکالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں پر پولس والوں کو اپنے مخیہ کا یہ نرم رویہ راس نہیں آ رہا پولس کمیشنر کی اپیر کے بعد بھی پولس کرمیوں کا پردرشن ختم نہیں ہوا پولس کرمی سسپنڈ پولس کرمیوں کی بہالی اور دوشی وقیلوں پر کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں ناراض پولس کرمیوں کے ہاتھ میں ایک بینر بھی دکھا جس میں کیرن بیدی کی فوٹو تھی اور اس پر لکھا تھا وی وانٹ سٹرانگ فیملی باس کمیشنر سر آئے تھے انہوں نے جو بولا ابھی ہم اس باتے سیٹسائن نہیں ہے ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے جسٹس چاہیے ہمیں اپنی دلی پولس کے لیے جسٹس چاہیے اگر ہم لوگ ہی سیف نہیں ہیں تو ہم وہ لوگوں کو سیف کہتے رکھ پائیں گے اگر دلی پولس لوگ ہی ایسے پٹتے رہی اور ہم سب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو بھی ہمارا ساتھ کون دے گا ساف ہے کہ لڑائی آر پار کی ہو گئی ہے نہ تو وکیل جھگنے کو تیار ہیں اور نہ ہی پولس والے اس بیچ تیس ہساری کورٹ میں کٹے باوال کے ماملے میں دلی پولس نے اپنے ریپورٹ گرہ مندرالے کو سوپ دی ہے ریپورٹ میں پولس والوں کے خلاف لیے گئے ایکشن کو بھی شامل کیا گیا ہے ادھر بار کاؤنسل آف انڈیا بھی میان سے نکلی تلوار کو واپس رکھنے کو تیار نہیں ہے بار کاؤنسل پولس کرمیوں کے پردرشن کو ناٹک قرار دے رہی ہے یہ صرف ہائیلائٹ کرنا کی صرف وکیل دوسی ہے اور پولس جو ہے ایک دام انو سینٹ ہے یہ بڑا گلت ہے جس میں پولس کے وجہ سے سارا کام ہوا ہے گولی چلی ہے یہ بہت بڑی گھٹنا ہے دھرنا پردرشن کا ڈراما ختم کر کے اور سولیڈ کاروائی کرنے پڑے گی حالنکہ بار کاؤنسل آف انڈیا اپنے وکیلوں کو ہنسا پر اتارو ہونے سے پچنے کی چیتاؤنی بھی دے رہی ہے بار کاؤنسل نے ہدایت دی ہے کہ اگر کوئی بھی وکیل ہنسا گھٹناوں میں شامل پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کاروائی ہوگی کاؤنسل میں ہنسا میں شامل وکیلوں کے نام بھی مانگ آئے ہیں صاف ہے کہ دونوں اور کے اچھ پدست لوگ ماملے کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہ رہے ہیں پر یہ ماملہ سرکشہ اور مار پیٹ سے زیادہ اہم کی لڑائی کا ہوگی دلی پولیس کرنیوں کو لگتا ہے کہ اگر وہ جھگ گئے تو آگے بھی ایسے ہی سرینڈر موڈ میں رہنا ہوگا وکیلوں کو لگتا ہے کہ کوٹ پریسر میں اگر پولیس والوں کا اپر ہینڈ رہا تو پھر ان کی شان کہاں رہ جائے بیار رہ کو زی میڈیا